تَخِجَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اس نے ایک دن میں ایک سو پانچ لائنیں زبانی یاد کر کے سنائی ہوئے جو کہ بہت مشکل ہے السلام علیکم جی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مہور سلام آزم قرآن پاک سیکھنے اور جو سکھانے والا ہے اس کا مقام دنیا میں بھی بلند ہے اور آخرت میں بھی بلند ہے آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے بچے سے بشمول ان کے کاری صاحب سے کروانے جا رہا ہوں اس بچے نے نو ماہ ستائیس دن میں قرآن پاک حفظ کیا کن ٹیکنیکز کے تحت اتنے کم عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا گیا اور دن میں کتنا سبق یہ بچہ یاد کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی جاری رہی یا اس کے علاوہ کیا کیا ایکٹیوٹیز تھیں یہ تمام تر باتیں میرے ساتھ حافظ زہیم صاحب موجود ہیں کیا حال ہے اسلام علیکم بھالیکم اسلام بھالیکم کیسے ہیں ٹھیک حریعت سے ہیں ہاں جی مجھے یہ بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا قرآن پاک مکمل ہوئے کوئی آدھ 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 مینہ ہو گیا آدھ مینہ ہو گیا ہاں جی ابھی دوبارہ دہرائی چل رہی ہے ہاں جی آج شاہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے بجے جاگتے تھے کیا روٹین تھی میں فجر کے ٹائم اٹھتے تھے ہم اور گیارہ بجے تک پڑھتے تھے پھر جاکے چھٹی ہو جاتی تھی پھر زہر سے لے کر اثر تک پھر مگری کسی لے کر ہی شاہ تک اچھا کاری صاحب کے علاوہ اور کسی نے بھی پڑھایا ساتھ میں کتنے اساتھ ذات ہیں دو دو اساتھ ذات ہیں ایک تو یہ کاری صاحب بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے ان کا کیا نام حافظ محمد کاری صاحب نائمیر حافظ اللہ تعالیٰ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تیس میں سپارے سے شروع کیا یا پہلے سپارے سے میں نے دو سپارے انٹسی شروع کیے تھے باقی کار صاحب نے کہا تھے کہ جا نا شروع سے کر لو پہلے سپارے سے تو پہلے سپارے سے میں لگ گیا تھا اچھا آپ کے گھر میں اور کتنے حافظ قرآن ہیں میں ہوں پہلا اکیلے ہیں آپ تو کس نے اببو نے کہا والدہ نے کہا کس نے کہا کہ حرز کرنا پاپا ماما دونوں نے کہا تو مجھے یہ بتاؤ کہ ساتھ ساتھ کوئی کسی کلاس میں دوسرے بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے یا صرف قرآن پاکی قرآن پاکی اچھا تو کھلنے کدنے والا ٹائم ملتا تھا کوئی دوستوں کے ساتھ جانے کا سلسلہ بھی تھا اثر کے بعد تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تھا اچھا تو گھر میں بین بھائیوں کے ساتھ کھلنے کدنے کا بھی ٹائم ملتا ہوگا وہ بھی اثر کے بعد ہی اچھا ٹائم نکال لیتے تھے مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں کتنے رکوع ہیں قرآن پاک میں کل صورتوں کی تدار 114 ہیں اچھا اور رکوع 540 آپ کو کتنا دن میں سبق کتنا ملتا میں پچاس آٹھ لینے یاد کر لیتا تھا دن کی یاد کر لیتا تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مضالب زیادہ کام ملا اور یاد تھوڑا ہوا دو تین مرتبہ ہوا ہے دو تین مرتبہ ہوا ہے اچھا تو پھر ڈانٹ مانٹ دونی پڑی نہیں میرے ساتھ کرسہ موجود ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا کرسہ ابھی یہ بتائیے کہ ابھی جو ہے ایورج بچے کا جو ہے کتنے ٹائم میں بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ویسے تو ارسلان بھائی تقریباً دائی سال لگتے ہیں ایک مکمل حافظ قرآن بننے میں کسی کو تین سال بھی لگ جاتے ہیں کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک سال میں ڈیڑھ سال میں کر لیتے ہیں ویسے ایورج جو ہے وہ اڑائی سال ہے اس بچے کی کیا یونیک نیس تھی کیا مطلب کیا خوش قسمتی سمجھ لیں کہ کیا اس کا ذین دوسرے بچوں سے کیسے مختلف اصل اس میں میں کہوں گا کہ گوڈ گفٹیڈ حافظہ تھا جو دوسرے بچوں سے بلکل مختلف تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے حافظے سے نوازہ تھا کہ جو پڑھتا تھا یاد کر لیتا تھا اور پھر پنچوالیٹی بھی تھی اس میں ساری چیزوں کو فولو کرتا تھا جو اصول دی جاتے تھے ان سب کو مانتا تھا سبق سناتا تھا ایون کہ اس اپنے جو مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اس نے سندے کو بھی چھوٹی نہیں کی بچے چھوٹی کرتے تھے سندے کو یہ سندے کو بھی آ کے سبق سناتا تھا اور اگر کسی سندے کو سبق نہیں سنا پاتا تھا تو منڈے کو آ کے ڈبل سناتا تھا اور اس کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس نے ایک دن میں ایک سو پانچ لائنیں زبانی یاد کر کے سنائی ہوئے جو کہ بہت مشکل ہے بچے بعض اوقات جو ہے وہ اکتاہت کا شکار ہے موبائل کا دور ہے پھر رائٹ لیفٹ بچے کھیلتے بھی ہیں تو کوئی زید تو کرتا ہوگا کہ میرے دوست بھی کھیل رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی ٹائم دیا گیا اصل ارسلان بھائی اس میں یہی تو چیز خاص تھی اس نے کبھی زید نہیں کی جو بات ہم نے اس کو کہہ دی اس نے اس کو کرنا ہے آجزی انکساری اور اساتیزہ کی فرما برداری یہ چیز اس میں نمائیا تھی ابھی جو ہے اس کا جو دہرائی کا سلسلہ ہے وہ کس پیٹرن میں کیا ٹیکنیکس کے تہہ چل رہا ہے ارسلان بھائی اب یہ روزانہ کی بیس پر ایک سپارہ سنا رہا ہے جب اس کا ایک ایک سے تیس پورے ہو جائیں گے پھر یہ دو دو سنائے گا پھر تین سنائے گا پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ایک نشست میں بیٹھ کے تیس پارے سنائے اور انشاءاللہ یہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی دعاگوں ہیں زہیم ہمیں کچھ سنائیں آپ کو صورت سنائیں قواہت سنائیں کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عجوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثيرا وسبقوه بکرة واصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائکته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنین رحیما تخجتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَجْجُهَنَّ بِالْزُئِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ العظیم جزاکر لعظیم ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بچے نے پڑا اور مزید ہم دواگوں ہیں کہ مزید جو ہے اس کو یہ اپنے سینے میں زندہ رکھے اور اس کی دوبارہ دوہرائی کا سلسلہ ہے میرے ساتھ بچے کے پیرنٹس موجود ہیں والدین موجود ہیں سراج کل کے دور میں تو ڈگریوں کو ڈاکٹری کیا انجنڈرنگ کیا ان چیزوں کو بڑی امیت دی جاتی ہے تو آپ نے ماشاءاللہ دین کا انتخاب کیا وجہ تھی کیا موٹیویشن کیا تھی موٹیویشن اس کے پیچھے یہ تھی کہ مفتی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ نا یہ بچہ نماز پڑھنے جاتا تھا تو اس سے پہلے ڈان باکس کو سکول میں بڑھتا تھا یہ بچہ انگلیش پیڈے میں ماشاءاللہ وہاں پر بھی فرس پوڈیشن لے رہا تھا پہلی سے لے کے چوتھی تک فرس پوڈیشن میں ہے اس کے بعد پھر وہاں سے اس کو چھوٹی لیئے ہیں وہاں سے دو سال کی تو اس کے بعد پھر کاری صاحب اور مفتی صاحب نے ایک دن بلایا تھا مجھے مجد میں تو میں نے کہا تھا بچہ آپ کا ماشاءاللہ سے لائک ہے تو آپ نے اس کو حافظ قرآن بنائے تو میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا میں جا کے بات کروں گا گھر جا کے ڈسکس کروں گا سب سے تو پھر ان کی والدہ نے بھی جا دے دی تھی اور میرے بہن بھائیوں نے سب نے کہا نہیں پہلے حافظ قرآن ماشاءاللہ بنائے آپ کو سعادت مل رہی ہے تو میں تو شکریہ دا کرتا ہوں مفتی صاحب کا دوسرے استادزہ جتنے ہیں کاری صاحب صاحب انہیں کی منت سے ماشاءاللہ ہمارا بیٹا آپ کی فیملی میں کوئی اور انسپیریشن ہو کوئی موٹیویشن ہو جی موٹیویشن یہ ہے کہ جو میرے والد صاحب تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے نماز ہی تھے میرے نانا بھی حافظ قرآن تھے اس کے بعد جو میرے فادرین اللہ ہیں وہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ محجد میں جاتے ہیں ماشاءاللہ ان سے بڑی موٹیویشن ہوئی ہے اس کو ماشاءاللہ سے ہمارے بزرگوں کی بڑی دعائیں ہیں ماشاءاللہ سے اس کی نانی کی دادی کی دادا کی وہ بس دنیا میں نہیں ہیں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں لیکن یہ ہے ان کی دعائیں بڑی اس کو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کردار اسادزہ کے بعد ظاہر سے بات ہے بلکہ پہلے پیرنٹس کا کردار ہوتا ہے تو آپ کیسے بچے کو موٹیویٹ کرتے تھے گھر کا محول کیسا تھا صبح پانچ چھ بجے اٹھنا بچے کو چھوڑ کے آنا یہ اس بار میں بتائیں بچہ ہمارا ماشاءاللہ سے بڑا انٹیلیجنٹ ہے لائک ہے تو مجھد میں جاننے کے اکیلہ ہی چلا جاتا تھا یہ پڑھنے کے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کے موٹیویشن یہ تھی کہ ہم نے اس کے فرنڈی محول ہے ہمارا پورے گھر میں اپنے جتنے بچے ہیں ہمارے میرے دو بیٹے ہیں دونوں کے ساتھ ہم میرا فرنڈی محول ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کا زیادہ کردار ہے یا والدہ کا زیادہ کردار ہے کیونکہ خامن جو ہوتا ہے اس کا تو زیادہ کام روزگار کی طرف رجحان ہوتا ہے کاروبار کے ساتھ زیادہ جد پڑھتی ہیں الحمدللہ سے ماشاءاللہ دین کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے الحمدللہ تو ان کا زیادہ بچے پہ تھا رول والدہ کا رول زیادہ ہے آپ زیادہ کی طرف آتے ہیں کیا مستقبل میں کیا بننے کا اراد ہے میں علامہ اور مفتی بننا جاتا ہوں مستقبل میں اور میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں پی ایس جی بھی کروں ڈاکٹری بھی کروں دونوں کام ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کرو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں یہ بچہ جس نے نو ماہ اور ستائیس دن میں قرآن پاک مکمل کیا ان کی فیملی سے ان کے مولم سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی دین اور دنیا پریلل لے کر چلنا انہیں بہت ضروری ہے اگر آپ دنیا لے کر چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ دین نہیں ہے تو یقین جانی ہے آپ کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ادھوری کی ادھوری ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے جو اثری تعلیم ہے بچوں کو اگر آپ ڈگریز دلواتے ہیں تو ساتھ میں پریلل انہیں دینی تعلیم دلوانا بھی بہت ضروری ہے اور قرآن سیکھنے والا سکھانے والا سننے والا سنانے والا یہ یقین جانی ہے اس کی فضیلت اور گھر میں اگر آپ کا دینی محول ہے اس طرح کا محول ہے تو یقین جانی ہے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں یہی پر اپنے وزبانر سلال نظم کو اجازت دیجئے اللہ نکمان